قرآن مکتب کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت قیمتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کن باتوں کا پتا چلے گا تو نمبر ایک پاکستان کے بہت ہی بڑے مفتی اور بہت مایاناس جن کی ریسرچ تجال کی حوالے سے بہت ہی زیادہ ہے دوستو جن کا نام مفتی ابو البابا شاہ منصور حفظہ اللہ ہے ان کی دجال کی حوالے سے تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر دو امام مہدی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے ظہور کا امکان کیا ہے اس بات کو پیش کروں گا نمبر تین عرب کے ایک بہت ہی بڑے عالم الشیخ صادق المغلسی المرانی ان کی ظہور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کیا رائے ہیں اس بات کو بھی پیش کروں گا نمبر چار موجودہ حالات یعنی فلسطین اور اسرائیل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے تناظر میں دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ حضرات کو بتاؤں گا نمبر پانچ پیارے دوستو پارہ نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف کو نازل فرمایا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ دجال کے فتنے کی حفاظت سے ہر جمعے کو مسلمان کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے تو سورہ قحف اور اس میں ایک بہت ہی پوشیدہ اہم راز ہے جس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ راز آپ لوگوں کے ساتھ پیش کروں گا نمبر چھے امام مہدی رحمہ اللہ علیہ کے ظہور کے بعد انیس قسم کے واقعات رونما ہوں گے وہ تمام واقعات اور علامات اور نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا لہٰذا آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی قیمتی ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور حالات آپ کے سامنے روزے روشن کی طرح واضح ہو جائیں پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پیارے دوستو پاکستان کے بہت ہی مایاناز اور بڑے مفتی مفتی ابو لبابا شاہ منصور حافظہ اللہ جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے پچاس سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اب ظاہر سے بات ہے کہ نائنٹین فوٹی سکس یا نائنٹین فوٹی سیور میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی لیکن نائنٹین سیونٹی تھری میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے نائنٹین سیونٹی تھری میں سمجھی جائے گی اس لحاظ سے دو ہزار تئیس میں پچاس سال پورے ہوتے ہیں لہذا ممکن ہے کہ دو ہزار چوبیس میں امام مہدی رحمت اللہ کا ظہور ہو جائے پیارے دوستو یہاں پر میں آپ کو حدیث کی ایک کتاب جو کہ نسائی شریف ہے جس کے اندر ایک غزوے کا ذکر ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں تو نسائی شریف میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں امام مہدی رحمت اللہ کی ایک جماعت خراسان یعنی افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسرے پیکار ہوگی تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں یعنی افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک مکمل اسلامی ریاست قائم کر دی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے مجودہ جو حالات بن چکے ہیں ان سے بہت سارے اشارے ملتے ہیں کہ حدیث کے اندر جس غزوے کا ذکر تھا یہ معاملات آہستہ آہستہ اسی کی طرف چلتے جا رہے ہیں دوستو یہاں پر میں دجال کے خروج کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں قابل غربات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈراما بھی دو ہزار چوبیس میں ختم کر دیا جائے گا یعنی مکمل طور پہ کرونا کو ختم کر دیا جائے گا اس پر بقاعدہ فوٹی ٹو نیوز والوں نے ایک لمبی دیبیٹ کی ہے اور ملک بھارت میں ہندو راشتر کا افیشل اعلان بھی غالباً دو ہزار چوبیس میں ہی ہوگا اور اس سے ایک سال قبل یعنی دو ہزار تئیس میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے اور سعودی بادشاہ کی وفات کی رئی یہی روایت رہی ہے کہ عموماً وہ نوے سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں اور اس وقت مجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر چھاسی سال ہے دو ہزار چوبیس پچیس تک نوے کے آس پاس ہوں گے اور خلافت عثمانیہ کے سقود کے سو سال بھی دو ہزار تئیس تک پورے ہو رہے ہیں نیز عرب کے ایک بہت بڑے عالم الشیخ صادق المغلسی المرانی انہوں نے دو ہزار چوبیس کے قریب ہی امام مہدی رحمت اللہ کے ظہور کے بارے میں رائے قائم کی ہے پیارے دوستو حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ دو سال یعنی دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس بہت ہی اہم سال ہیں ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں اس آجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم اور پیر پیر زلفقار احمد نقشبندی دامت براکاتہم العالیہ حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ امام مہدی کا ظہور دو ہزار پچیس میں ہوگا اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں ایک بات اور یاد آئی بڑے مزے کی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ مولانا سجاد نومانی جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں وہ ایک دفعہ درس قرآن میں فرمانے لگے کہ سور قحف کی تفسیر میں ایک بہت عجیب نقطہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سور قحف میں کیا ہے اور سور قحف پندروے پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج پندروے صدی کے نصف پر ہوگا آگے فرمایا کہ سولوہ پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سولویں صدی سے پہلے ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا یعنی سور بنی اسرائیل کے اندر مکمل طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے یعنی انہیں اروج ملے گا پیارے دوستو یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ ترقی آفتہ اور سب سے زیادہ چرچے والے پیسے والے مال والے یورپ کے وہ عیسائی اور یہودی ہی ہیں جو کہ دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اوپر معاشی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے قبضہ اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے پندرویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے اور حضرت مہدی اس سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے تشریف لائیں گے اور اس وقت یعنی جس وقت مفتی صاحب نے اس کتاب کے اندر اپنی تحریر لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت چودہ سو ترتالیس ہجری چر رہی ہے پانچ چھ سال قبل مطلب کا یہ ہے کہ چودہ سو پانچالیس یا چھالیس ہجری جو انگریزی سال کے حساب سے دو ہزار چوبیس اور پچیس بنتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ دو ہزار پچیس کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ بھی شروع ہو جائے بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی دو سال سامنے آئیں گے معلوم ہوا کہ یہ دو سال امت مسلمہ کے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے پیارے دوستو جو غزہ کی حالت اسرائیل اور فلسطین کی حالت گزشتہ دنوں میں سننے میں آ رہی ہے یہ ساری کڑیاں اس سے ملتی جا رہی ہیں اور یہ ساری تحقیقات وہ ہیں جو دو تین سال قبل مفتی ابو لبابا شاہ منصور حفظ اللہ اپنی کتاب دجالیات میں لکھ چکے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اوپر اللہ تعالی نے ان کو کتنا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی روشنی میں انہوں نے کتنی باتوں کو واضح کر دیا ہے دوستو اب یہاں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دجال اور امام مہدی رحمت اللہ جب ان کا ظہور ہونا ہے تو کس قسم کے واقعات رونما ہوں گے یہاں پر انیس قسم کے واقعات ہیں جو سلسلہ وار میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک سب سے پہلے سیاہ جنڈے والے نکلیں گے یعنی یہ اشارہ ہے خراسان کی طرف افغانستان کے مجاہدین کی طرف جن کے سر پہ کالی پگڑیاں ہیں اور جن کے جنڈے کا رنگ بھی کالا ہے سب سے پہلے وہ لوگ اسلام کا پرچار کریں گے آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو امریکہ افغانستان کے اوپر مسلط تھا وہ زلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکل چکا ہے اور اب افغانستان جس کی کرنسی بھی مضبوط ہو رہی ہے اور وہ مکمل اسلامی ملک بن چکا ہے نمبر دو پھر اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا یہ وہی غزوہ ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے کہ غزوہ ہند میں شرکت کرنے والا ہر مسلمان وہ جنتی ہے نمبر تین پھر ہندوستان میں ہندووں کا قتل عام ہوگا نمبر چار پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے گستاخ اور لعنتی گادیانی وغیرہ ان کا بھی قتل عام ہوگا نمبر پانچ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی نمبر چھے پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا نمبر سات پھر صفیانی کا ظہور ہوگا قرآن مکتب کے پیارے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو صفیانی کے بارے میں بلکل پتہ نہیں ہوگا میں اس کا مختصر تحارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دوستو صفیانی ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے جو کہ امام مہدی رحمت اللہ لے کے ظہور ہونے کے وقت ہی رونما ہوگا یہ بندہ مسلمانوں کا امیر ہوگا اور یزید کی اولاد میں سے ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا یہ سادات کو قتل کرے گا اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں چلے گا پہت سے آمال کفر کا ارتکاب کرے گا اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علامہ کا فضالہ کا بالخصوص قتل عام ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی رحمت اللہ لے کا ظہور ہو چکا ہوگا دوستو اس فتنے کے بارے میں علامات قیامت پر لکھی گئے کتابوں میں منقول ہے کہ وہ زمین میں فتنہ فساد مچائے گا اور دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی جامع مسجد کی محراب میں شراب کی محفل میں عورت کے ساتھ زنا کرے گا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تو ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا تمہاری بربادی ہو تم حلاک ہو جاؤ کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے یہ بالکل بھی حلال نہیں ہے تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس کی گردن اڑا دے گا اور جو بھی اس شخص کی موافقت کرے گا یعنی سفیانی کے خلاف بولنے کی کوشش کرے گا یہ اس کی گردن اڑا دے گا اور یوں ہر طرف یہ قتل عام کرے گا نمبر آٹھ پھر امام مہدی رحمت اللہ کا ظہور ہوگا یعنی آپ کا ظہور بھی اسی وقت ہو چکا ہوگا جس وقت ایک طرف یہ سفیانی کا فتنہ رونما ہوگا نمبر نو پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ سے لڑنے کے لئے نکلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا نمبر دس پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا نمبر گیارہ پھر مشرق سے سیاہ جنڈے عرب کی طرف توفان بر کر اٹھیں گے عرب کو بچانے کے لئے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جنڈوں کے ہاتھوں پوری طرح تباہ ہوگی نمبر بارہ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لئے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مورکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑنے گے نمبر تیرہ پھر یہ لشکر امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی بیعت کے لئے آگے بڑے گا اور رستے میں نجت شہر ان کے توفانی الگار کی لپیٹ میں آ جائے گا نمبر چودہ پھر یہ لشکر امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا نمبر پندرہ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے وہ دینے سے انکار کریں گے پھر یہ سیاہ جنڈے والوں کی ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے نمبر سولہ پھر عرب باگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لئے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جنڈے لینے سے انکار کر دیں گے نمبر سترہ پھر سیاہ جنڈوں کی اگلی یہ الغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے پھر ایران کی باری آئے گے لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا نمبر اٹھارہ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے نہ دینے پر رومیوں کے اسی جنڈے سیاہ جنڈوں سے لڑنے کے لئے نکلیں گے ہر جنڈے تلے ساٹھ ہزار رومی ہوں گے ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جنڈوں میں سے ایک تہائی باغ جائیں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بیجیں گے ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی یا فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا پھر مسلمان یعنی سیاہ جنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے ایک پرندہ اڑے گا وہ اڑتا 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 مر کر گر جائے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا دوستو اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیہ کی طرف جائے گے سیاہ جنڈے آرمینیہ پر آندی توفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیہ کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل اور بغداد کے کسے بھی کچھ نہیں اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا اللہ سیاہ جنڈوں کی جہاد کا صلح یہ دے گا کہ ان کے ناروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر سیاہ جنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی تہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مت جائے گا لیکن یہی یہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا انتہائی سخت وقت ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تصور کیا جائے گا ورنہ لڑائی اور بھاگنے سے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا دوستو آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر تین جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگلے گا پھر وہ وہاں سے باگے گا اور مقام لدھ جو کہ فلسطین کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہیں پر وہ قتل ہوگا پھر یہودیوں کا سیاہ جنڈے والے قتل عام کریں گے حدیث پاک میں یادتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت مسلمان کو پکار کے کہے گا یا ایوہ المسلم اے مسلمان تعال ادھر آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اقتل ہو اسے قتل کر دے یہی وقت ہوگا جم مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جنڈے لہرہ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے سور بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا یعنی کفر اور سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہی تباہو برباد نہ کر دیں پھر حضرت عیسی علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ تور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں یا جوج ما جوج نکل کر فتن عظیم پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے پھر سات سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بگا دے گا کوئی درندہ کسی انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا کسی کو کسی کا خوف نہیں ہوگا جہاد ختم ہو جائے گا تلواریں زنگ لگ جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی محلت دی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی ایک حبشی ٹیڑی پنڈلی والا نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنے قد والا خانہ کعبہ کو گرا کر اس کے پتھر سمندر میں پھینک دے گا اور نعوذ باللہ غلاف کعبہ کو جلا دے گا اور خزانہ اپنے ساتھ گھر لے جائے گا اس کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یاد رہے کہ جس وقت قیامت شروع ہوگی پوری روے زمین پر کوئی ایک مسلمان بھی موجود نہیں ہوگا جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا روے زمین پر موجود ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو مسلط نہیں فرمائیں گے پیارے دوستو فتن دجال بہت ہی سخت ہوگا اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سور قحف کا لازمی احتمام کیا کریں آپ سے گزارش ہے کہ یہ قیمتی معلومات کو اکٹھا کرنے میں مفتی صاحب کے چار سال لگے ہیں اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں آپ ان کو آگے بھی شیئر کر دیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک تذکرہ ہے ایک تبصرہ ہے اور ایک اپنا ذاتی معلومات ہیں قیامت کا وقت کب آئے گا اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے البتہ تمام علوم کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ